موسیقی الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا اما بعد مسائل اعتقاف اعتقاف کی اہمیت و فضیلت اعتقاف بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری اشرے کے اعتقاف کا بہت احتمام فرمایا اعتقاف کرنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال فِي الْمُعْتَقِفِ هُوَ يَعْتَقِفُ الظُّنُوبَ وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا مشکات یعنی اعتقاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیا لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے تشریح اس حدیث میں اعتقاف کے دو اہم بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک ایک فائدہ تو یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور پھر دنیا پھر کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ سچ گیبت بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جگڑوں سے بچ جاتا ہے نمبر دو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بگیر کیے بھی مفت مل جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک دینے کے لیے بہانے ڈھونتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندوں کو نوازوں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے اعتقاف کرنے والا چونکہ بہت نیک کام یعنی جنازے کی شرکت مریض کی عیادت وغیرہ صرف اس کی وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے تو کہی بندہ یہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتقاف کیا اور سیکڑو عبادتوں اور اچھے کاموں سے رہ گیا اس لیے خدا کریم نے بغیر کیے ہی یہ ثواب اس کے لیے تیہ کر دیئے کیا اچھا موقع ہے ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتقاف نہ کرتا تو اتنی نیکیہ کر بھی نہ سکتا لیکن اب اعتقاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے اسی طرح ایک روایت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی بڑی کھندکیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا سے زیادہ چوڑی اور وسیح ہے الترغیب والترہیب نیز ایک روایت میں فرمایا مَنِعْ تَقَفَ أَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَكَ حَجَّتَيْنِ وَأُمْرَتَيْنِ یعنی جس شخص نے رمضان مبارک کے دس دنوں کا اعتقاف کیا اس کو دو حج اور دو عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا الترغیب والترہیب اعتقاف مسنون کا حکم رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف سنتِ معقدہ علل کفایہ ہے یعنی محلہ یا بستی میں بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمہ سے ادا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب پر اس کا وبال یعنی گناہ ہوگا شامی نوٹ لوک ڈاؤن کی وجہ سے ایک شخص نے بھی مسجد میں آخری اشرے کا اعتقاف کر لیا تو محلے والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی اور اگر ایک شخص نے بھی مسجد میں اعتقاف نہ کیا تو محلے کے سارے لوگ سنت کے چھوڑنے کے گنہگار ہو گئے اعتقاف مسنون کا وقت بیس رمضان کے سورج گروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند خوہ انتیس کا ہو یا تیس کا چاند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے شامی زکریہ اعتقاف مسجد میں کرنا جس مسجد میں اعتقاف کیا جائے اس میں پانچ وقت نماز باجمعات ہوتی ہو در مختار نوٹ مرد حضرات کے لئے مسجد میں اعتقاف کرنا مشروع ہے لہٰذا مرد حضرات کے لئے گھروں میں اعتقاف کرنا درست نہ ہوگا اعتقاف میں نیت شرط ہے اعتقاف میں نیت بھی شرط ہے لہٰذا اگر کوئی شخص بگیر نیت کے مسجد میں ٹھیرا رہا تو اعتقاف نہ ہوگا فتح و عالم گیری اعتقاف کی نیت اعتقاف کرتے وقت اعتقاف کی نیت دل میں کریں اور زبان سے اس طرح کہیں اے اللہ آپ کی خوشنودی اور سنت کی اتباع میں مسجد میں عشر اخیرہ کا اعتقاف کرتا ہو اس کو آسان فرما اور قبول فرما اللہم سلمنا لرمضاین وسلمه لنا وتسلموا منا متقبلا اللہم اجعله شہر حز للإسلام والمسلمين اللہم اجعله شہرا للنصر والتنجید للاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين موسیقی